قسمانی آئی دارا ہر آنکھ کا اہتارا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جللہ شانہو نے ارشاد فرمایا والفجر والیال عشر فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم اللہ پاک نے اسی ماہ مبارک زلحجہ کی ابتدائی دس راتوں کی قسم اٹھائی جس سے معلوم ہوا کہ زلحجہ کے یہ ابتدائی دس دن اسلام میں خاص احمیت کے حامل ہے حاج کا ایک اہم رکن وقوف عرفہ اسی عشرہ میں ادا کیا جاتا ہے رمضان کے بعد یہ جو پہلے دس دن ہیں زلحجہ کے یہ روزے اور عبادات کے اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس دنوں کے عامال کو عبادات کو اللہ کے نزدیک محبوب ترین عامال فرمایا ہے اسی میں حج بیت اللہ بھی ادا کیا جاتا ہے اس کا اہم رکن ادا ہوتا ہے حج اللہ پاک نے مسلمانوں پر صاحبِ وسط پر فرض فرمایا ہے جو اہلِ اسلام ہر سال ادا کرتے ہیں اسی طرح انہی پہلے عشرے میں قربانی کا ایک عمل ہے وہ ادا کیا جاتا ہے قربانی ساری امتوں پر اللہ پاک نے اس کا حکم لاغو فرمایا تھا اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قربانی کرنے کا حکم فرمایا اسی میں عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے تکبیر تصویر تحمید اس میں زیادہ تلاوت کی جائے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا دن میں روزے رکھنا رات کو عبادت کرنا اللہ تعالیٰ سے مناجات توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ کیا جائے یہ دن عامال کے اعتبار سے بہت فضیلت رکھتے ہیں لیکن عموماً ہم ان دنوں کی فضیلت نہیں جانتے تو انہیں زیادہ کر دیتے ہیں لہذا یہ جو دس دن ہیں اور دس دنوں کی جو راتیں ہیں یہ خاص اہمیت کی حامل راتیں ہیں ان میں اللہ کی زیادہ عبادت کی جائے ذکر و اسکار کیا جائے استغفار کیا جائے اور قربانی کا عمل جو آپ نے ادا کرنا ہے اس میں اخلاص نیت ضرور ہو کہ میں اللہ کے لئے یہ قربانی کر رہا ہوں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں اللہ پاک نیکی عطا فرماتا ہے اور جو اون ہوتی ہے وہ ہر اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ پاک نیکی عطا فرماتا ہے اور یہ قربانی کا جو جانور ہے اس کی خال اس کے وجود کے حصے اس ساری چیزیں مومن آدمی کے نیک اعمال میں تو لے جائیں گے اس لئے قربانی کے عمل میں اخلاص وہ بہت ضروری ہے گوشت کی نیت نہ کی جائے گوشت تو اللہ نے کھلائی دینا ہے لیکن نیت ہو کہ میں صرف اللہ کے لئے قربانی کر رہا ہوں پھر قربانی میں تین حصے بھی بنا لیں ایک حصہ اپنے لئے رکھ لیں ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے دیں ایک حصہ غریب غربہ کو دے دیں لیکن یہاں میں یہ بات بھی آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں عادت یہ ہے کہ جس کے گھر سے گوشت آتا ہے ہم اسی کے گھر میں گوشت بے دیتے ہیں ایسا مت کریں ہم ان افراد کو تلاش کریں کہ جن نے قربانی نہیں دی بجائے ان کے گھر میں گوشت بیجنے کے کہ جن کے گھر سے ہمیں دو چار بوٹیاں آگئی ہیں ان کے گھر میں دینے کے بجائے ہم ان افراد کے گھر میں گوشت بیج دیں کہ جن نے قربانی نہیں کی تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شریک ہو سکیں وہ بھی کھا سکیں اللہ کی اس نعمت سے لطف اندوز ہو سکیں تو یہ ابتدائی اشرہ بہت قیمتی اشرہ ہے اس میں عبادت کا احتمام استغفار کا احتمام اللہ کی حضور مانگنے کا احتمام رات کو عبادت کی جائیں ویسے تو مومن کے لیے ہر شب شب قدر است ہر راتی مومن کے لیے اللہ پاک نے شب قدر بنا رکھی ہے اگر ہمیں ان دن راتوں کی قدر آ جائے تو ہماری ہر رات ہی شب قدر بن جاتی ہے موسیقی